آپ جانتے ہو اس دنیا میں جو سب سے قیمتی ہے وہ ہمیں اپنی ان فیجیکل آئیز سے بلکل شروعات میں نہیں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ایسے ہی ہمارے شریر میں پائے جانے والے قیمتی چکر بھی ہیں لیکن ان کے پربھاؤں ہمیں لائف میں ہر وقت محسوس ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جب یہ چکر بیلنس ہوتے ہیں تو تب لائف کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور جب یہ چکری ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تو تب بہت سی انشائی مصیبتیں ہمیں گھیڑ لیتی ہیں جن کا بہت بار تو ہمیں کارن بھی پتا نہیں چل پاتا ہے اس لئے آپ جانیں گے ان ساتھ میجیکل ہینڈ مدراؤں کے بارے میں جو آپ کے چکروں کو بیلنس کرنے کا تو کام کرے گی ساتھ ہی آپ کی بہت سی مصیبتوں کا سولیشن بھی آپ کو بڑی ہی آسانی سے دے دے گی اس لئے اگر سب سے پہلی مدرہ کی بات کرے تو یہ مدرہ ہمارے ملہ دھار چکر یا روٹ چکرہ کو ہی بیلنس کرنے کا کام کرتی ہے اور اس مدرہ کا نام بھی ملہ دھار مدرہ ہی ہے اور اب اگر اس ملہ دھار مدرہ کے فائدے کی بات کرے تو یہ مدرہ انسان کے شریر میں ایک طرح کی انرجی پیدا کرنے کا ہی کام کرتی ہے جس کو اگر تنتر کی بھاشا میں سمجھا جائے تو یہ مدرہ شریر میں اس انرجی کو جاگرت کرنے کا کام کرتی ہے جو کسی کے لیے انلائٹنمنٹ کا کارن بنتی ہے اور اگر شریر کے لیول پر اس مدرہ کے فائدے کی بات کرے تو یہ مدرہ شریر میں جنیٹل آرگنز کی ساری پرابلمز اور بیماریوں کو ختم کرنے کا ہی کام کرتی ہے چاہے آپ کو جس مرجی طرح کی پرابلم ہو جس کو اگر سیدھی سی بھاشا میں کہے تو یہ مدرہ آپ کی جنیٹل آرگنز کے ساتھ ہی ساتھ اس سے نیچے اور آس پاس کے سب ہی آرگنز کی پرابلم کو بھی دور کرنے کا کام کرتی ہے جیسے پیرو سے سمبندیت ہر طرح کی پرابلمز کا یہ مدرہ بڑا ہی آسان سا سولیشن دیتی ہے اور اگر مینٹل لیول پر ہونے والے فائدوں کی بات کرے تو یہ مدرہ انسان کی نیگٹیو اور آلس بھرے ویچاروں کو چینج کر کے اس کی جگہ پوزیٹیو انرجی سے بھرے ویچار دینے کا ہی کام کرتی ہے جس کی بطولت کوئی ہر ٹائم ہر چیز پر شک کرنے کے بجائے ٹرسٹ کرنا سیکھ جاتا ہے جس میں سب سے پہلے تو وہ خود پر ہی ویسواس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی خاصیتوں کو بھی بکھو بھی پہچاننے لگتا ہے اور یہی سے انسان کی لائف کی سپریچول جرنی بھی شروع ہو جاتی ہے اور اب وہ کیول 3D ورڈ تک ہی اپنے آپ کو سیمیت نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو ایسا کہنا زیادہ سہی رہے گا وہ اپنی ریال لائف کو جینے کی تیاری شروع کر دیتا ہے جس میں بہت سی چیزیں اس کے مند مطابق کی شیپ لینا شروع کر دیتی ہے اور یہ کسی کے ساتھ مولادھار چکر کے پوری طرح سے بیلینس ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور اب اگر اس مولادھار مدرہ کو بنانے کی بات کریں تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پریئر کی طرح جوڑنا ہوتا ہے اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں گروس کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کے دونوں گھٹے اپوجٹ سائیڈ کی ہاتھ کی پہلی انڈیکس فنگر کو ٹوپ سے ٹچ کرتے ہیں اور دونوں دوسری میڈل فنگر اوپر کی اور کھڑیوں کا ٹوپ سے ٹچ کرتی ہے اور باقی کی رنگ فنگر اور لٹل فنگر آپس میں کروس ہی رہتی ہے اور جب آپ اس مدرہ کو کرتے ہیں تو آپ اس کو پانچ سے دس منٹ تک دن میں دو بار کر سکتے ہیں اور اب اگر دوسری چکر سیکرل چکرہ یا سوادستان چکر کو بیلنس کرنے والی دوسری مدرہ کی بات کرے تو یہ مدرہ شکتی مدرہ کہلاتی ہے اور یہی وہ شکتی مدرہ ہوتی ہے جو دوسرے چکر کو بیلنس کرنے کے ساتھ ہی ساتھ انسان کے مائنڈ کو وہ کریئیٹیو پاور دیتی ہے جس کے چلتے ہوئے کچھ بھی نیا صحیح سے سوچ پاتا ہے اس لئے اب اگر شکتی مدرہ کے فائدوں کی بات کرے تو یہ مدرہ دوسری نمبر کے چکر کو بیلنس کرتی ہے جس کی بدولت کسی کی کھوئیوی نیند واپس لوٹنے لگتی ہے کیونکہ یہ مدرہ دماغ کے اس حصے کو بھی شانت کرنے کا کام کرتی ہے جس کے کاران ہمیں بہت زیادہ سٹریس محسوس ہوتا ہے اور دماغ کا جرورت سے زیادہ بھٹکنا بند کر کے مائنڈ کی کیریٹیو پاور کو جگاتی ہے جس کے کاران کوئی انسان اپنی پرابلمز کو جھیلنے کے بجائے ان کا بلکل نیا سولیشن خود پہ خود ہی نکالنا شروع کر دیتا ہے ساتھ یہ شکتی مدرہ انسان کو آنترک لیول پر بہت زیادہ شانتی پہنچاتی ہے اور وہ دن پر دن منٹل لیول پر شانت رہنا سیکھ جاتا ہے جس کا اثر اس کے فیس کے گلو اور وچاروں کے کلیرٹی سے دیکھا جا سکتا ہے اور انسان اپنے مائنڈ کا سب سے بہتر یوز کرنا بڑی ہی آسانی سے سیکھ جاتا ہے اور اب اگر اس مدرہ کو بنانے کی بات کرے تو اس کے لیے بس آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو دونوں ہاتھ کی پہلی اور دوسری انگلی سے دبا کر رکھنا ہوتا ہے اور باقی رنگ فنگر اور لٹل فنگر کو ٹوپ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور ایسا آپ دن میں کبھی بھی 20 سے 30 منٹ تک کر سکتے ہیں اور اب اگر تیسرے چکر سولر پلیکسس چکرہ یا منیپور چکر کو بیلنس کرنے والی تیسری مدرہ کی بات کرے تو یہ ردر مدرہ کہلاتی ہے جس کا سیدھا سمبند ردر یا شیوہ سے ہے کیونکہ شکتی کے بعد شیوہ کا جاگرت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ کام یہ ردر مدرہ کرتی ہے جس کے اگر فائدوں کی بات کرے تو یہ مدرہ شریر کے ڈائیجیشن سسٹم کو پوری طرح سے صحیح کر دیتی ہے کیونکہ یہ مدرہ شریر میں فائر ایلیمنٹ کو بڑھانے کا ہی کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈائیجیشن سسٹم تو صحیح ہو ہی جاتا ہے ساتھ ہی شریر کے اندر کے سارے ہانیکارک ٹاکسنز اور بیکٹیریا بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں جو کسی کو بیمار کرنے کا کارن بنتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ایمیونٹی بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور وہ پوری طرح سے ہیلتھی محسوس کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہی کوئی اپنے اندر وہی انرجی محسوس کرتا ہے جو اس کی کریٹیویٹی کو آکار دینے کی ہمت، کونفیڈنس اور طاقت دیتی ہے اور انسان خود کو اور بھی زیادہ بیلینسڈ اور سیلف موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے اور اب اگر اس ردر مدرہ کو بنانے کی بات کریں تو اس کے لئے بس آپ کو اپنے ہاتھ کی پہلی اور تیسری انگلی کو انگوٹے کے ٹاپ سے ٹچ کرانا ہوتا ہے اور باقی کی دوسری اور چوتھی انگلی سیدھی ہی رہتی ہے اور اس مدرہ کو آپ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ بنا سکتے ہیں اس مدرہ کو آپ دس سے بیس منٹ تک کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لئے ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے جو یہی ہے کہ اگر آپ کے شریر میں پہلے سے ہی فائر ایلیمنٹ کی ادھکتہ ہے تو آپ اس مدرہ کو کیول پانچ منٹ تک ہی کریں تو اچھا ہے اور اب اگر چوتھے چکر، ہارٹ چکرہ یا انہت چکر کو بیلنس کرنے والی چوتھی مدرہ کی بات کریں تو یہ پدما مدرہ یا لوٹس مدرہ کہلاتی ہے جو آپ کے ہارٹ چکرہ کو بیلنس اور ایکٹیویٹ کرنے کا ہی کام کرتی ہے جس کے اگر فائدے کی بات کریں تو یہ مدرہ آپ کے اندر کمپیشن اور لب کو اور بھی زیادہ ڈیپ طریقے سے فیل کرنے کی طاقت دیتی ہے پدما مدرہ مائنڈ کو شانت کرنے کا تو کام کرتی ہے ساتھی یہ مدرہ ہر وچار کے ساتھ کونسی فیلنگ جڑی ہے اس کو بھی صحیح سے پہچاننے میں مدد کرتی ہے اور جب کوئی اس مدرہ کو لگاتار کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر چلنے والے وچاروں کی کوالٹی بھی بدلنے لگتی ہے کیونکہ اس ٹائم میں ڈیوائن لف اور سیلک لف سے ریلیٹیڈی وچاروں کو اپنی اورہ کرشت کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ خود کو ایک طرح کی بلیس کی سٹیٹ میں ہی محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اس مدرہ کے بعد کسی کا ہارٹ چکرہ پوری طرح سے ایکٹیویٹ اور بیلنس ہونے لگتا ہے اور انسان کو صحیح سے سمجھانے لگتا ہے کہ ویڈاوٹ لف فیلنگ کے اس دنیا میں واقعی کچھ بھی نہیں ہے سب فالتو کی بات ہے اس لئے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے اندر سے کہیں یہ لف کی فیلنگ کم ہو رہی ہے تو بھی آپ اس مدرہ کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور اب اگر اس پدما مدرہ کو بنانے کی بات کریں تو اس کے لئے بس آپ کو اپنے ہاتھوں کو کچھ ایسے بنانا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بول کا کینچ پکڑنے کے لئے تیار ہو جس میں بس آپ کے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے اور لٹل فنگر ہاپس میں برابر سے ٹچ ہونے چاہیے باقی ساری انگلیاں بیچ میں گیپ کے ساتھ کھلی رہنی چاہیے اور اب اگر پانچوے چکر، تھوٹ چکرہ یا وشودی چکر کو بیلنس کرنے والی پانچوی مدرہ کی بات کریں تو یہ گرنٹھٹا مدرہ یا نوٹ مدرہ کہلاتی ہے جو وشودی چکر کو پوری طرح سے بیلنس اور ایکٹیویٹ کرنے کا ہی کام کرتی ہے جس کے اگر فائدے کی بات کریں تو اگر آپ کو بولنے سمبندی یا تھائرائیڈ سمبندی کوئی بھی پریشانی ہے یا گلے سے سمبندی کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ اس مدرہ کو کرنے سے جلد ہی دور ہونے لگتی ہے اور آپ کی آواز میں ایک عجیب سا آکرشن پیدا ہونے لگتا ہے اور آپ کی باتیں سامنے والے کو پرباویت کرنے لگتی ہے کیونکہ اس پانچوے چکر کے ایکٹیویٹ اور بیلنس ہونے کے بعد آپ فالتو کی باتوں اور جروری باتوں میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے جن کو بس بے مطلبی بولتے جانے کی عارت ہو ان کو تو یہ مدرہ کرنی ہی چاہیے اور اگر اس مدرہ کے دوسرے فائدوں کی بات کریں تو یہ مدرہ شریر کو پوری طرح سے بیلنس کرنے کا ہی کام کرتی ہے جس میں آپ کے سارے ایموشنز بھی آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ایموشنز اور مائنڈ ویچاروں کے ساتھ ہی بیلنس ہونے لگتا ہے جس کے کارانی کوئی اپنے ایموشنز اور ویچاروں کو بھی صحیح سے ویکت کرنے لگتا ہے اور اس کو کسی بھی طرح کی بات کو کہنے میں کوئی بھی نہ تو ڈر لگتا ہے اور نہ ہی کوئی نروسنیس محسوس ہوتی ہے اور اب اگر اس گرنثیٹا مدرہ یا نوٹ مدرہ کو بنانے کی بات کریں تو اس کے لئے بس آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کروز کرتے ہوئے مجبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے اور بس آپ کے ہاتھ کے دونوں انگوٹھے دونوں ہاتھوں کی اپوزٹ پہلی انگلی سے ٹاپ پر ٹچ کرنے چاہیے اور اب اگر چھٹے چکر تھرڈائی چکرہ یا اجنا چکرہ یا آگیا چکرہ کو بیلنس کرنے والی چھٹی مدرہ کی بات کریں تو یہ مہاشیرس مدرہ یا دم مدرہ آف دا گریٹ ہیڈ کہلاتی ہے جو آگیا چکرہ کو پوری طرح سے بیلنس اور ایکٹیویٹ کرنے کا کام تو کرتی ہی ہے ساتھ یہ مدرہ سر میں کسی بھی پرکار کی پرولم جیسے مائگرین آدھی کو بھی صحیح کرنے کا کام کرتی ہے اس لئے اب اگر اس مدرہ کے فائدوں کی بات کریں تو یہ مدرہ جب تھرڈائی چکرہ کو ایکٹیویٹ اور بیلنس کرتی ہے تو اس کے بیلنس ہوتے ہی انسان کو صحیح سے سمجھ آنے لگتا ہے کہ وہ اپنے برین کے کس حصے کا زیادہ پریوک کر رہا ہے یہ دونوں حصے کا برابر پریوک کر رہا ہے کیونکہ جب کوئی کیول ایک ہی حصے کا سب سے زیادہ پریوک کر رہا ہوتا ہے جس میں سے جارہ تر لوگ لیفٹ مائنڈ کا ہی پریوک کرتے ہیں جس میں ان کا مائنڈ ایک ہی جیسی ادھے بند میں لگا رہتا ہے اور بہت بار تو انسان کو خود بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا اپنے برین اور مائنڈ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے جس کے کارانی بہت سے لوگوں کے آدھے سر میں ہی درد رہنا شروع ہو جاتا ہے جس کو عام طور پر مائیگرین کہا جاتا ہے لیکن آپ خود ہی سوچئے اگر کوئی اپنے برین کے ایک ہی سائیڈ کو ہمیشہ ہی یوز کرتا جائے گا تو وہ بھی ایک نہ ایک دن دھک ہی جائے گا جس کو شانتی دینے کا ہی کام یہ مدرہ کرتی ہے اور جب کسی کا آگیا چکر ایکٹیویٹ ہونے لگتا ہے تو اس کا لیپٹ کے ساتھ ہی ساتھ رائٹ سائیڈ کا برین بھی کام کرنا صحیح سے شروع کر دیتا ہے اور اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ لیپٹ برین کیسے کام کرتا ہے اور رائٹ برین کیسے کام کرتا ہے تو اس کی بڑی ہی آسان سی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوجک، ترک، جوڑ توڑ والی چیزیں ہی سوچتے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آپ کا لیپٹ برین ہی آپ کے لیے کرتا ہے اور جب آپ کچھ نیا ایمیزن کرتے ہو یا کوئی کریٹیو چیز کرتے ہو یا کسی طرح کی آرٹسٹک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جیسے ڈانس، پینٹنگ، رائٹنگ، ایمیجینیشن آدھی تو تب آپ اپنے رائٹ برین کا ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لئے تو جن کو بھی مائگرین کی سمسیہ ہو ان کو یہ مدرہ تو کرنی ہی چاہیے ساتھی اپنے اندر کسی آرٹسٹک کوارٹی کو بھی پیدا کرنا چاہیے یا اپنی کسی ہوبی کو فولو کرنا چاہیے اور اب اگر اس مہاشیرز مدرہ کے دوسرے فائدوں کی بات کریں تو اگر آپ کو آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمسیہ ہے تو اس کو بھی صحیح کرنے میں یہ مدرہ مدد کرتی ہے ساتھی اگر آپ کا مائن ہر ٹائم وچاروں میں بھٹکا ہی رہتا ہو تو بھی یہ مدرہ آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتی ہے اور اب اگر اس مہاشیرز مدرہ کو بنانے کی بات کریں تو اس کے لئے آپ کو اپنے ہاتھ کے انگوٹے سے دونوں پہلی انگلیوں کو ٹوپ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور تیسری انگلی کو ہتیلی پر انگوٹے کے نیچے سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور چوتھی لٹل فنگر سیدھی ہی رہتی ہے اور آپ اس مدرہ کو دونوں ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں اور اس کو بیس سے تیس منٹ تک دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اب اگر ساتھوے چکر کراؤن چکرہ یا سہسترات چکرہ کو بیلنس کرنے والی ساتھوی مدرہ کی بات کریں تو یہ سہسترات مدرہ یا دم مدرہ آف دا تھاؤزنڈ پیٹلز کہلاتی ہے جو کراؤن چکرہ کو پوری طرح سے بیلنس اور ایکٹیویٹ کرنے کا کام تو کرتی ہی ہے ساتھ یہ مدرہ آپ کو اس ڈیوائن سے جوڑنے کا کام بھی کرتی ہے جو ہر ترے کی کریٹیویٹی، ہیپینیس اور نولیج کا سورس ہے جو آپ کی ہر قدم پر مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ اس کے سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اور اب اگر اس مدرہ کو بنانے کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے اور پہلی اونگلی کو ٹاپ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور باقی کی اونگلیوں کو گیپ کے ساتھ کھلا ہی رکھنا ہوتا ہے اور آپ چاہے تو اس کو اپنے سر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ کے ہاتھوں کی استحتی آپ کے سر سے اوپر ہونی چاہیے لیکن آپ کے ہاتھ کہیں بھی آپ کے سر کو نہیں چھو رہے ہو اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے اور آپ کو اس مدرہ کے بارے میں ایک بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ وہی مدرہ ہے جس کو انسان سب سے زیادہ جانے انجانے میں ہی تب بنا رہا ہوتا ہے جب یا تو وہ کچھ ایسا سوچ رہا ہوتا ہے جو اس کے لئے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے لیکن اس کو اس کا سولیشن نہیں مل رہا ہوتا ہے اور وہ منی منڈ ڈیوائن سے ہیلپ مانگ رہا ہوتا ہے یا اپنے ہی اندر کسی بات کا سولیشن کھوج رہا ہوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ اچانے کی اس مدرہ کو پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید جس کے کارانی اس کا سیدھا سمبت اس یونیورس کے ساتھ ہونے لگتا ہے جس کے کارانی اس کو اپنی پروبلم کا سولیشن بھی بلکل صاف دکھائی دینے لگتا ہے اور اگر ٹائم کی بات کریں تو آپ اس مدرہ کو بھی پانچ منٹ سے لے کر دس منٹ تک دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں